بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں بہت ہی مزیدار اینڈ ایزی ریسپی لے کے آئی ہوں بچوں کے لیے سپیشل پوٹیٹو لولی بابس جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ایزی ریسپی سیکھنے کے لیے جلدی سے میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر آئیے اس کو بنانا سٹار کرتے ہیں یہ پانچ علو بوائل کر کے میں نے گریٹ کر لیا ہے اور ایک بڑے سائز کا پیاس لے کے چوب کر لیا ہے ایک کپ کے قریب میں نے بریڈ کرومز لے لیا ہے اور ون ٹیبل سپون کے قریب دھنیا اور ہڑی مرچیں بھریگ چوب کر لیا ہے آئیے اس کو بنانا سٹار کرتے ہیں یہ ایک بڑا باول لے لیا ہے اور گریٹیٹ پوٹیٹو اس میں ٹرانسفر کریں گے اور اس میں ایک کھانے کا چمچ لال مچ پورڈر اور ایک ہی کھانے کا چمچ اس میں سالٹ جائے گا نمک سپائیس اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ کر لیں آپ جتنے کم یا زیادہ کریں اور ایک ہی کھانے کا چمچ اس میں کٹابو نام دھنیا جائے گا اور ایک ہی کھانے کا چمچ اس میں چلی فلکس جائے گی کٹیوی لال مرچ اور کوارٹر ٹیسپون اس میں ہلدی پورڈر جائے گا اور کوارٹر ٹیسپون اس میں چار مسالہ جائے گا بھریگ چوب کی ہوئے بیاز شامل کریں گے یہ دیکھیں بیاز کو میں نے بہت بھریگ اچھے طریقے سے چوب کیا ہے سب چیزوں کو ہم اچھی طرح کمبائن کریں گے اس طرح کر کے آلو آلڈی گریٹ کیے ہوئے ہیں بس اس میں ہم نے سپائیسی ایسے مکس کرنے ہیں اب اس میں میں بریڈ کرومز ایٹ کروں گی یہ میں نے نارملی بریڈ کی پیسیز لے کے چوپر میں ان کا چوب کر لیا تھا مکس کریں گے اچھی طرح کمبائن ایسے کرنا ہے جیسے کہ ہم آٹا گنتے ہیں روٹی کے لیے یا بیزے کے لیے ڈوب نہ تھے ہیں بلکہ سوفٹ سی اب اس میں دھنیاں شامل کریں گے اور ہری مرچیں دو سے تین ہری مرچیں بھی میں نے بریڈ چوب کر کے اسی میں شامل کر لیا تھا مکس کریں گے اچھی طرح اب اس میں ٹو ٹیبل سپون کے قریب ہم نے میدہ شامل کرنا ہے چاہے تو ادھر ہی میدہ شامل کر لیں اور مکس کر لیں چاہے تو اس کو دو منٹ ریسٹ دے دیں پھر میدہ شامل کر لیں پھر بھی اچھی طرح اس میں مکس ہو جائے گا تو یہ ایک منٹ کے لیے میں نے ریسٹ دیا تھا پھر اس میں ٹو ٹو ٹیبل سپون کی قریب میدہ ایٹ کریں گے کمبائن کریں گے اچھی طرح ڈو کو میں نے ریڈی کر کے رکھ دیا ہے اب یہ ہاف کپ کے قریب میدہ لے لیا اور اس میں ٹرائی سپائس ایٹ کریں گے ہاف ٹیسپون سالٹ، ہاف ٹیسپون بلیک پیپر، ہاف ٹیسپون چیلی فلکس اور اس کو مکس کریں گے اور اس کی ہم ایک اچھی سی سلری سی بنائیں گے لئی اور اس میں تھوڑا تھوڑا سا کر کے پانی ایٹ کریں گے تھوڑا پانی اس لئے ایٹ کریں گے کہ اس میں گھٹھنیاں نہ بن سکیں مکس کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ اگر آپ نے سپائس نہیں ڈالنے تو سکپ کر دیں مکس کریں گے اور اس کی نہ تو زیادہ پتلی نہ گاڑی سی ہم نے سلری بنانی ہے تھوڑا سا پانی اور ایٹ کریں گے اس کی پرفیکٹ کنسسٹینسی یہ ہی ہونی چاہیے یہ دیکھیں نہ تو زیادہ پتلی ہے نہ گہری ہے گاڑی ہے اس کو سائیڈ پہ رکھ دیں گے اور ہم پورٹریٹو بال ریڈی کر لیتے ہیں یہ دیکھیں دس منٹ کے لیے اس کو میں نے ریس پہ چھوڑ دیا تھا ہاتھوں کو تھوڑا سا گریز کر لیے چاہے تو آپ پانی لگا لیں اور ایز ریکوائیڈ بیٹر اٹھائیں اور اس کے ایسے پریس کر کے تو بال بنا لیں بہت ایزی بن جاتے ہیں اس طرح کر کے بال بنانے ہیں اور پھر بال ہم یہ لئی میں ایسے کوٹ کریں گے لئی اس کی اوپر ساری اچھی جاتے کوٹ کریں گے اور بال کو اٹھائیں گے اور بریڈ کرمز میں ڈال دیں گے ایسے سپون کی ہیلپ سے اس کے اندر ڈال دیں پھر سپون کی ہیلپ سے اس کے اوپر اچھا سا بریڈ کرمز کوٹ کریں اور اس کو دوبارہ سے نیٹ شیف دے لیں یہ ڈن ہے اسی طرح کر کے میں سارے بال ریڈی کر لیتی ہوں یہ سارے بال میں نے ریڈی کر لیا ہے یہ دیکھیں ان کی شکل کتنی اچھی سی لگ رہی ہے اور اس کو دس منٹ کے لئے ہم فریج میں رکھ دیں گے تاکہ اچھی سی سی سیٹ ہو جائے اتنے میں پین میں آئل ڈالیں گے آئل کو گرم کریں گے میڈیم ٹو لو فلم پہ ہم نے آئل کو رکھنا ہے اور اب یہ دس منٹ گزر گئے ہیں یہ بال میں نے نکال لی ہیں اب ان کو فرائی کرتے ہیں جتنے بال آ سکتے ہیں فرائی پین میں اتنے ڈالیں اور لوڈ نہیں کرنا پر نہ وہ ٹوٹ جائیں گے اور ایک منٹ کے لئے ہم اس کو نہیں چھیڑیں گے ایسے ہی آرام سے پین کو آگے پچھے کر کے تو اس کی اوپر سار آئل کور ہوگا پھر ایک منٹ کے بعد ہم اس کو ایسے فولڈ کریں گے تاکہ ساری سائیڈوں سے اچھی طرح پک جائے میڈیم ٹو لو فلم پہ ہائی فلم رکھیں گے تو یہ اوپر سے جل جائیں گے اور اندر سے کچھے رہ جائیں گے بہتی پیارا سا گولڈن کلر آ رہا ہے مشکل سے دو سے تین منٹی لگے ہیں یہ دیکھیں بہت اچھی طرح ہمارے لولی پاپ جو بول ہیں فرائی ہو گئے ہیں اب اس کو میں ابزربنٹ پیپر پر نکال لوں گے تاکہ اس کا جو ایکسرا آئل ہے وہ سارا نکل جائے بہت ہی جلدی بن کے ریڈی ہونے والی رسپی ہے ضرور بنا کے بچوں کو کھلائیں آگے رمضان آ رہا ہے افتار میں بھی یہ بہت اچھی لگتے ہیں پوٹیٹو بال اسی طرح کے دوسرا بیچ بھی میں ریڈی کر لوں گی یہ سارے پوٹیٹو بال میں نے ریڈی کر لی ہیں الحمدللہ یہ میں نے گرین چٹنی رکھی ہے اور یہ کیچپ رکھا ہے ساتھ آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی ڈپ لے لیں تو یہ سکیور میں نے لے لی تھی یہ باربیو سٹیک بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو ہم اس طرح کر کے اس کے ساتھ لگائیں گے تاکہ ہمارے بچے بہت زیادہ خوشی سے کھائیں یہ دیکھیں یہ پوٹیٹو لولی پاپس ریڈی ہیں اسی طرح کر کے تو میں ساری سکیور لگا لوں گی چاہے لنچ بکس میں دیں چاہے ایوننگ سنیکس رکھیں چاہے کے ساتھ انجوائی کریں بہت ہی مزیدار قسم کے ہمارے پوٹیٹو لولی پاپس تیار ہیں یہ میں ایک دوڑ کے اندر سے بھی اس کا ٹیکچر دکھا دوں یہ دیکھیں اندر تک کتنا اچھا ہمارا لولی پاپ پکا ہوا ہے پوٹیٹو بال تو بسم اللہ کیجئے انجائی کیجئے پوٹیٹو بالز سو ویورز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا ہستے نہیں ہم اسکراتے رہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ